طریقہ انصاف نے چیف جسٹس او پاکستان کو خط لکھ دیا پارٹی ترجمان رعوف حسن نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے ہدایت پر چیف جسٹس کو خط لکھا ہے خط میں لکھا ہے کہ نو مئی کو پکڑے جانے والے لوگ بے گناہ ہیں چیف جسٹس پاکستان نے چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ سے بات کی اجازت دی کل ہونے والے زمنی الیکشن میں بڑا سرپرائز دیں گے اہم قبر طریقہ انصاف نے چیف جسٹس او پاکستان کو خط لکھ دیا ہے پارٹی ترجمان رعوف حسن نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے ہدایت پر چیف جسٹس کو یہ خط لکھا گیا ہے خط میں لکھا ہے کہ نو مئی کو پکڑے جانے والے لوگ بے گناہ ہیں چیف جسٹس او پاکستان نے چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ سے بات کی اجازت بھی دی کل ہونے والے زمنی الیکشن میں بڑا سرپرائز دیں گے شراز احمد شرازی ہمارے صد موجود ہیں تفصیلات ان سے جان لیتے ہیں شراز بتائیے گا خط میں مزید کیا کہا گیا ہے دیکھیں بانی پی ٹی آئی کا جو ہے سیزن سکریم کورٹ پائر ایسا کے نام جو خط ہے وہ ان کے منزلہ سامنے آ چکے ہیں اور بانی پی ٹی آئی نے خط میں سیون سکریمیسی اور آئین کی برادرسی پر زو دیا ہے اور خط میں نواز شریف کی تو شایخانہ سے گاڑی کے معاملے پر جو ہے نیت کے بیان بھی تحریر کیا گیا ہے اور بانی پی ٹی آئی کے خط میں بحاول نگر واقعہ جس کا خط اور کمیشنر راولپنڈی کے معاملے کو بھی تحریر کیا ہے آمی انتخابات میں بے دابطی کے حوالے سے پی ٹی آئی کی درخواست دو ماہ سے دے انتواہ ہے یہ خط میں میں لکھا گیا ہے خط میں ہی بھی کہا گیا ہے کہ آپ کی سکریم پل کی جانت سے اہم معاملات میں غیر سنجید کی اس آئینی بہران کو بڑھا دے گی خط میں کہا گیا ہے کہ غیر سنجید کی کا ملک پہلے ہی سامنا کر رہا ہے اور اسے مزید کھائی کی قدیب جو ہے وہ دکینڈے کا چھن سال قبل آپ کو سپریم ریشنل کونسل میں ایک ریفرنس کے صورت میں ریاست کے غزب کا سامنا کرنا پڑا تو آپ نے مختلف فورمز پر جو ہے اس پر بات پر جے فتاعت و بلاغت کا اظہار کیا خط میں ہی بھی کہا گیا ہے کہ آپ نے کہا کہ مرہوم مولد کیسے کا جزم کے قدیب بھی ساتھی تھے انہوں نے اور علی جنار نے کس طرح دو تاریخ شخصیات میں ایک جسے اصول اور اقبال کی حمایت کی آئین کی پچاسی سارگرہ کے موقع پر پارلیمنٹ میں عوام کے سامنے آئین کو ہاتھ میں تامہ اور اعلان کیا کرتی کتاب آت کے نمائی کرتی ہے ساتھی ساتھ خط میں بانی فیڈیا نے بھی جیسے پاکستان سے جنرین سیبھل سیمیسی میں عمل درامت کا مطالب بھی کر دیا ہے بہت شکریہ آپ کا